مزار اور درگاہ پر حاضری کا طریقہ درگاہ میں حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے علتاب وزین شاہ بھائی یہ جو آج کل درگاہوں میں حاضری ہیں ہو رہی ہیں یہ بدت عمل ہے مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالی سے زیادہ قبر کو اونچا کرنے کو حرام قرار دی ہے منع کی ہے اور آج کل آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہے ہیں قوالیاں ہو رہی ہیں البتہ اگر ویسے ہی کسی بزرگ کی قبر پر آپ جانا چاہیں تو محبت کی وجہ سے لگاؤ کی وجہ سے کسی سے آپ کو عقیدت ہے تو آپ ان کی قبر پر جا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے تمیز سے جانا ہے اور مرہوم کے لیے میت کے لیے دعا کرنی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں کیونکہ وہاں پہلے ہی شرک ہو رہا ہے اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو یہ وہم ہوگا کہ شاید آپ اس قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو جہاں اس وہم کا خطرہ ہو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے قبر پر لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو وہاں جائیں آپ میت کے لیے جو بھی بزرگ ہیں ان کے لیے دعا مغفرت کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے بس یہ دعا مانگیں اور پتلی گلی سے نکلنے وہاں دھرنے مار کے بیٹھنا اور پھر مجاور بن کے بیٹھنا یہ سب حرام ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اس کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگانہ بنانا اور ایسے نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا کرتے تھے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے بس آپ قبر پہ سلام پڑھیں اور نکلیں تو یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کسی بزرگ کی اگر کوئی قبر ہے تو آپ جائیں میت کے لیے دعا کریں اور بس نکل جائیں وہاں سے قبر سے دعا کرنا شرک ہے بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے ابراہیم مدنی یہ حرام بھی ہے شرک بھی ہے اگر آپ کا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس قبر والے کو اختیارات دے دی ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ قبر پرس لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو اختیارات دے دی ہیں کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دی ہیں تو یہ اب جب ان سے دعا مانگی جائے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں ہمارے کام کر دیتے ہیں تو اس نیت سے کوئی قبر والے سے دعا مانگتا ہے تو یہ شرک ہے تو اچھا اسی طرح کا ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے کیا مزاروں پہ جانا پریشانی کے وقت مزار پہ جانا گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویز دیتے ہیں تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے بشرا صاحبہ انڈیا سے بلکل صحیح نہیں ہے حرام ہے قبر پہ جانا مزار پہ جانا پریشانیوں میں کبیرہ گناہ ہے مسجد میں آئیں یا گھر میں مسلح جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے دو رکعت پڑھ کے دعا مانگیں باقی تعویز گھنڈے والوں کے پاس جائز ناجائز کی بحث میں میں نہیں پڑھتا ان سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے یہ خوب دماغ میں رکھیں جو تعویز گھنڈوں میں جاتا ہے نا مولاناوں کے پاس پریشانی میں ساری زندگی فلیتے پلیتوں میں ہی لگا رہتا ہے اس کا کام ہی ہوتے ایک دھاگہ یہاں باندھا ہوگا ایک دھاگہ یہاں پٹا باندھا ہوگا ایک یہاں باندھا ہوگا بس وہ اس فلیتوں میں اللہ اس کو پلیتوں میں ڈال دیتے ہیں ساری زندگی یہ فلیتے کا لفظ میری زبان سے صحیح نہیں نکلتا اصل لفظ ہے فتیلہ دھاگے کو بولتے ہیں تو اس کو ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے فتیلہ کو حضرت نے بنا دیا فلیتا جتنا بگاڑونا اس لفظ کو صحیح ہے اور پھر فلیتے کو بنا کے ہم نے بنا دیا پلیتا یہ فضول چیزیں ہوتی ہیں اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ کتنا ہی بڑا مولانا ہونا لیکن اپنے آپ کو تعویز گھنڈوں سے دور رکھو زندگی حسی خوشی گزرے گی آپ کی جب پریشانی ہو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں روحانی ٹوپی ڈراموں سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کتنے بڑے بزرگ کے خلیفے کے خلیفے کیوں نہ ہو بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کا واسطہ ان چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے ان سے انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے ہوائی چیزوں میں توہمات کی دنیا میں آتا ہے میں جائز نہ جائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا کچھ کسی کا درد دل ہوتا ہے وہ اس سے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے ہمارا درد دل ہے اللہ کا واسطہ چھوڑ دو یہ کام ان لوگوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے دعا مانگو دو رکعت پڑھ کے بس اللہ سے دعا مانگو مسئلہ حل ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو جائے تو سبر کرو اور کچھ نہ کرو چھوڑ دو یہ فتیلے پتیلے تاویز گنڈے اور گھول گھول کے پینا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے میں نے آج تک ان لوگوں کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ان کے مسئلے حل ہوئے ہوں جو بھی گیا ہے نا ان چکروں میں پڑھائے اللہ نے اس کو ایسا دھتکار ہے اپنے دربار سے کہ وہ ان فلیتوں پلیتوں میں ہی اس کی زندگی برباد ہوئی ہے اور اس کو ایسا اللہ تعالی کی پھٹکار برستی ہے ایسے لوگوں پر ان کو ہر جگہ جن چڑیل بھوت نظر آئے گا بی بی سے پھڑا ہو رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے فلا کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا لگتا ہے جننات نے کچھ کیا یہ دنیا میں عذاب آتا ہے ایسے پلیتے والے اور فلیتے والے لوگوں پر چھوڑ دو یہ روحانی عامل تم اپنا کچھ نہیں کر سکتے اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے یہ آپ لوگوں کے کہاں سے مسائل حل کریں گے اچھے اچھے علماء کو ہم نے بہتاوہ دیکھا ہے بڑے بڑے سنجیدہ علماء کو ہم نے باولہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے اللہ کا واسطہ درد دل سمجھو ہمارا چھوڑ دو ان فلیتوں کو میں تو ان فلیتے والے سے بولتا ہوں تاویز گھنڈے والوں سے یار میرے خلاف سارے مل کے کرو کوئی تاویز تو انشاءاللہ یہ ایک بال بھی نہیں گرا سکتے سر سے ہمارا تو ان میں دم ہی نہیں ہے یہ صرف بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں جن میں ایمان نہیں ہیں توقل نہیں ہیں ان لوگوں پر ان کے شیطانی حربیں چلتے ہیں اور ان میں اچھے برے کی بحث چھوڑو دو اچھے عامل برے عامل سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اچھے برے کی بحث نہیں کیا کرو ہمارے سامنے کے وہ تو حضرت جی ہیں وہ تو آپ کے مسلک کی ہیں بھائے ہمارے مسلک کی ہیں میرے شیخ و مرشدی کیوں نہ ہو بس ختم ہو گئی بات اگر میرے پیر و مرشد جن پر میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اعتماد کرتا ہوں میرا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ اٹک گیا اور میرے پیر و مرشد نے کہا یہ تعویز استعمال کرو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی استعمال نہیں کروں گا میں حالانکہ مجھے اپنے پیر و مرشد سے بڑی عقیدت ہے لیکن میں نہیں مانتا ان چیز فضول چیز ہے میں نے زندگی میں جو تجربے ہم نے کیے ہیں ان میں اچھے برے سب کے تجربے ہو چکے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا سوائے دماغ کا ایک وہم ہوتا ہے فطور ہوتا ہے اور جو ان چیزوں میں پڑتا ہے نا پرچیوں میں وہ پھر اللہ اس کو انہی پرچیوں کا بنا دیتے ہیں کہ جا آپ تیرے مسئلہ پرچییں ہی حل کریں گی بیٹھ کے کتنا مزہ آتا ہے انسان کو پریشانی ہو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے بس کتنا مزہ آتا ہے تو اللہ حل کرتا ہے مسائل کو قرآن کہتے ہیں کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے مزار پر مانگنے والوں کی کیا بخشش نہیں ہوگی کیا درگاہ یا مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اگر ایسا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے بنت حوا اگر وہ مزاروں پر جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے اور اگر مزار پر جا کے اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پر جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو یہ غلط نظریہ ہے دعاؤں کے لیے مساجد ہیں مزار پر تو انسان عبرت کے لیے جائے قبرستان مزار بھی نہیں بلکہ قبرستان پر انسان عبرت کے لیے جائے تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدت کہلائے گا یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں بلکہ اس بدت کی تعاید کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی پھر جیسے دوسرے مسلمانوں کا حکم ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے تو یہ بھی تو مزاروں پر جو جا کے بدتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اس کے لیے سپیشل مزاروں پر جانا کیونکہ وہاں بدت کا ایک محول ہوتا ہے اس میں ٹھیک نہیں ہے جانا تو بدت کی تعاید یا بدت کا گناہ ہوگا لیکن مشرق نہیں ہو جاتے اور اگر وہاں جا کے مزار والے سے مانگ رہے ہیں تو پھر تو مشرق بھی ہو جاتے ہیں تو باقی ان کو کیا کیا جائے ان کو توحید سمجھائی جائے ان کو بتایا جائے کہ دیکھو صحابہ تو مزاروں پر جا کے نہیں مانگتے تھے ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی ہیں تو انسان ہوں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی نہیں ہوں گے تو چھوڑ دیں پھر ان کو اپنے حال پہ یہ چیزیں حکومت کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرے جتنے بھی مزار ہیں حکومت ان کو گرا کے ان کی قبریں سنت کے مطابق بنائے گورنمنٹ کا کام ہی ہے